دوستو ہر روز ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پریس کر دیجئے بیل آئیکن کو نمسکار دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو بتانے والے ہیں کہ آپ کیسے OBC بینک یعنی Oriental Bank of Commerce کی جو موبائل بینکنگ اپلیکیشن ہے OBCM پہ اس کے اندر آپ کیسے ریجسرشن کر سکتے ہیں اور موبائل بینکنگ کا آنند جو ہے آپ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو پلے سٹور اپنا موبائل میں جو ہے اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے OBCM پہ جو ہے سرچ کرنا ہے OBCM پہ جو ہے موبائل بینکنگ اپ ہے اور Oriental Bank of Commerce کا اور آپ کو اس کے کیا کرنا ہے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد میں جب آپ اس کو اوپن کرو گے تو آپ کو لک جو ہے اس کا تھوڑا الگ دکھائی دے گا کیونکہ PNB میں یہ بینک جو ہے مرج ہو چکا ہے ایک اپریل دو ہزار بیس سے تو آپ کو فور OBC کسٹمر جو سائیڈ میں ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے دیکھئے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو پرمیسن جو ہے یہاں پر آپ کو لوکیسن اور میسیج کی آپ کو اللاؤ کرنی پڑے گی وہ اللاؤ کر دیجئے اور اپنا موبائل بینکنگ نمبر جو ہے ریسٹرسن جو آپ نے اکاؤنٹ میں دے رکھا ہے وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر کے جنریٹ اوٹی پی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ کو چھے انکوں کا ایک اوٹی پی پرافت ہوگا وہ اوٹی پی آپ نے یہاں پر جو ہے ٹائپ کر کے ویریفائی اوٹی پی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ دیکھئے ٹائپ کیا اوٹی پی اور ویریفائی اوٹی پی کے اوپر ہم نے کلک کر دیا ہے اب دیکھئے آپ کو یہ جو جانکاری ہے اکاؤنٹ نمبر ایٹیم کارڈ کے جو لاسٹ چھے ڈیجٹ ہے چھے انکھ ہے وہ اور کارڈ کے اوپر جو لکھی ہوئے ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ ساری آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنی ہے اور ایٹیم کا جو پن ہے چیار انکوں کا وہ اور آپ کے جو اکاؤنٹ میں نام ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے اور نیچے جو ہے سلیکٹ ڈی او بی آپ پی ہیں پین نمبر یا ڈی او بی میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا پین نمبر اگر نہیں لگا ہے تو آپ ڈی او بی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ساری جانکار لکھنے کے بعد میں نیچے سب میٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو دیکھئے یہاں پر your registration is successfully اب کیا ہوگا کہ آپ کو ایک registered mobile نمبر کے اوپر آپ کو ایم پین بھیج دیا جائے گا ٹھیک ہے چیار انکوں کا ایم پین آپ کو مل جائے گا اور بعد میں جب آپ یہاں پر اوکے پہ کلک کروگے تو یہاں پہ دیکھئے current ایم پین آپ کو ڈالنا ہے current ایم پین وہ ہوا جو آپ کو ابھی mobile کے تھو آپ کو چار انکوں کا پرابت ہوا ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور نیچے جو new ایم پین ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے ٹھیک ہے new ایم پین آپ نے چار انکوں کا ڈالنا ہے اور نیچے بھی confirm ایک بار اور پھر سے جو ہے آپ نے چار انکوں کا پین ڈال کر کے submit کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب دیکھئے submit کے بعد میں آپ سے کیا مانگا جائے گا دیکھئے آپ کو ایک login password جو ہے create کرنا ہے یہ جو ہے تین سے لکر کے کم سے کم تین اس میں character ہونے چاہیے اور زیادہ زیادہ آٹھ ہونے چاہیے ملوہ آٹھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور ایک special character بھی آپ کا ہونا چاہیے یہاں پر for example کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے format جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر جیسے goa.1234 اس format کے اندر جو ہے آپ کوئی بھی اپنا login password جو ہے set کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھیں گے آپ کی i have read understand the terms and conditions جو ہے یہاں پر آپ کو اس کو بھی آپ نے tape کرنا ہے login password اور mpin میں آپ کو کوئی بھی confusion نہیں ہونا ہے یہ دھیان رکھنا آپ نے login password آپ کا login کرنے کے لئے ہے نیچے بعد میں آپ نے set password کے اوپر آپ نے tick کر دینا ہے آپ دیکھئے set password کے بعد آپ کا home page جو ہے mobile banking کا وہ کھلے گا اور یہاں پر customer id جو ہے آپ کے passbook پر آٹھنگوں کی لکھی ہوتی ہے وہ آپ نے customer id یہاں پر کلک دینی ہے اور password جو ابھی ہم نے بنایا تھا goa والا وہ آپ نے password یہاں پر type کر کے login پر آپ نے کلک کرنا ہے password کے اندر آپ نے confusion نہیں ہونا ہے جو mpin بنایا تھا چارنگوں کا وہ ہمیں mobile banking میں جب ہم پیسہ transfer کریں گے یا اور کوئی بھی کام ایسا کریں گے جس میں آپ کو mpin مانگا جائے گا وہاں پر آپ کا use ہوگا mpin کا چارنگوں کا اور جو password ہے یہ login کرنے کے لئے آپ کا یہاں پر use ہوگا تو اس میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح سے confused نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے login کے اوپر کلک کر دینا ہے دیکھئے جب ہم login کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم سے ایک بار پھر سے جو ہے OTP مانگا جائے گا وہ OTP آپ نے ڈالنے کے بعد میں verify OTP کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ بار بار آپ سے نہیں مانگے گا یہ first time ہم کر رہے ہیں تو ہم سے OTP مانگ رہا ہے ایک بار registration ہونے کے بعد میں آپ سے بار بار OTP ساید یہ نہیں مانگے گا ساتھیوں جیسے ہی ہم verify OTP پر کلک کرتے ہیں ہماری mobile banking کی جو registration کی جو پرکریہ ہے وہ پوری طرح سے successful یہاں پر ہو چکی ہے ویڈیو اگر آپ کو جانکاریوہ لگی ہو تو ویڈیو کو share کرنا مت بولیے گا لائک کرنا مت بولیے گا ہر روز ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور bell icon ضرور دبا دیجئے گا ساتھیوں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار